اسلام علیکم بازی بری بیر ہیلتیان ویڈیو ٹیپ سے خوش آمدید آپ کے ختم ہوگا اور آپ کی لو ہو رہی ہے شگر یا آپ کی ذہائی ہو رہی ہے یہ اس میں بھی آپ کو کنٹرول ملے گا اور یہ بہت اندہ نسکہ ہے آپ استعمال کریں میرے ساتھ رہیے گا میری ویڈیو کنٹر دیکھے گا سنیے گا تاکہ آپ کی شگر کی جو ہے بیماری حضر کو دور کر سکتے ہیں انسولین جو ان کو لگ رہی ہے ان کی انشاء طرح انسولین بھی نہیں لگے گی تو آئیے جانتے ہیں کیسی کونسی چیزیں ہیں جس سے آپ جو ہے اپنی بیماری کو دور کر سکتے ہیں کیسے ہیں ناظرین میرے کیپٹیو بالکل خیریہ سے ہوں گے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت اندہ اور بہت خاص ہے جو کہ بہت زیادہ مریض پریشان ہوتا ہے اور آج ہم یہ نسکہ لکھ رہے ہیں جو کہ آپ نے استعمال کرنا ہے اس میں جن چیزوں کا استعمال کرنا ان کو بتانے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر لیں اگر آپ نئے ہیں تو میری ویڈیو کو ضرور لائک کریں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آجائے تو کمیٹس میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور میرے یوٹیوب چینل پر سبسکرائب کر لیے گا اور بیل آگن کو دبانا مت پولیے گا تاکہ اس طرح کی محرومات ویڈیو آپ کو ملتی رہے گھر بیٹے ہی آپ پریشانی کو دور کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے تو میں کہنا چاہوں گے شکر کے مریض جو ہے وہ شہد نہیں کھا سکتے وہ کھا سکتے ہیں کیسے وہ بیری کا شہد استعمال کر سکتے ہیں جو کہ یونانی میں بہت زیادہ بیری کا شہد جو استعمال کروایا جاتا ہے مریضوں کو جو کہ مریض جو ہے بہت زلد صحت یاو تندرس اور طوانہ اور طاقتور ہو جاتا ہے کیونکہ بہت زیادہ کمزوری ہوئی آتی ہے شگر میں اور اس لیے جو ہے آپ کو بیری کا شہد استعمال کرنا ہے دوسرا شہد نہیں جو شہد کی مکھی کا ہوتا ہے چھوٹی یا بڑی شہد کی مکھی کا شہد استعمال کرتے ہیں وہ نہیں آپ نے بیری کا شہر استعمال کرنا ہے جو کہ آپ کو آسانی سے مل جائے گا اب جو چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہے دوا کے طور پر اس میں بادام کا آپ نے استعمال کرنا ہے بادام آپ دیکھ رہے ہیں اس کے بعد ایک دوا ہے اندر جو کڑوے یہ اندر جو ہے جو کہ آپ کو پنسار کے دکان سے آسانی سے مل جائیں گے یہ اس طرح کے ملیں گے آپ کو اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ کو یہ نہیں ملیں گے آپ ضرور ملیں گے کیوں نہیں اور اس کے بعد جو ہے چنے بھونے ہوئے جو کہ آپ دیکھ رہے ہیں ہے یا آپ کے گھر میں موجود ہے اور اس کو ویسے بھی جو ہے مریض کو جو ہے جو شگر کے مریض ہیں ان کو جو ہے ایک مٹھی جتنے آپ کس مٹھی میں چنے آ جائیں آپ نے جو ہے روزانہ کسی ٹیم بھی دو تین دفعہ آپ نے جو ایک مٹھی روزانہ چنے کی چبانی ہے ویسے ہی آپ چنے چبایا کریں کیونکہ اس سے جو ہے بہت زیادہ شگر کنٹرول میں ہوتی ہے تو اب توائی کا استعمال آپ نے کیسے کرنا ہے کہ سو گرام آپ نے کالے چنے بھونے ہوئے جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہ آپ نے سو گرام لے لینا ہے اندر جو کڑوے جو ہے یہ آپ نے سو گرام لے لینا ہے اس کے بعد جو ہے بادام بھی آپ نے سو گرام لے لینا ہے اس کے بعد ان سب چیزوں کا اپنے گھر لاکر پاورڈر بنانا ہے پی سی کوئی چیز بھی آپ نے نہیں باہر سے لینا ہے اور اگر آپ اے ویسے تو یہ کڑوی دوئے تھوڑی سی یہ کیونکہ اندر جو کڑوے ہے اس لیے کڑوی دوئے بنے گی مگر آپ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو کھانے میں دشواری ہو مشکل ہو تو کوئی بات نہیں آپ ایک کیپسل لے لے اور جو ہے ذرمیانی سائز کا کیپسل لے کر آئے اس میں آپ یہ دوا کو بھر سکتے ہیں بھر کر آپ نے جو ہے شگر کنٹرول کرنی ہے اپنی اور ایک صبح اور ایک شام کو آپ نے یہ کیپسل کھانا ہے آپ کی انشاء طرح شگر کنٹرول لے گی نہ ہائی ہوگی نہ لو ہوگی اور آپ کی جو کمزوری بھی دور ہو جائے گی اور آپ کو جو ہے پریشانی بھی نہیں آئے گی اور یہ نسکہ بہت اُدارہ جن لوگوں نے بھی استعمال کے ان کو بہت فائدہ ہوا اور میں ان لوگوں کو ضرور کہنا چاہوں گی کہ شگر کے مریضوں کو پیدل ضرور چلنا چاہیے اگر آپ جیسے آہ شگر کے علاوہ بھی جو مریض ہیں تندرست ہیں یا بیمار ہیں ان لوگوں کو جو ہے شگر آہ کے مریضوں کے علاوہ بھی دوسرے مریضوں کو بھی جو ہے پیدل ضرور چلنا چاہیے کیونکہ بغیر دوا کے بھی آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں اگر آپ جو ہے پیدل چلیں گے کیونکہ یہ بہت میرے ازمدان اس کا میں نے استعمال کیا ہے جو کہ جو لوگ پیدل چلتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں کا فیڈبیک ملا کہ بازی ہم تو بغیر دبا کے بھی ٹھیک ہوگے تو مجھے بہت خوشی ہوئی میں ان لوگوں کو یہی کہنا چاہوں گے کہ آپ پیدل ضرور چلیں تاکہ آپ کی گھر بیٹی یہ پریشانیاں دور ہو جائیں تو اس نسکر کو ضرور استعمال کر کے فیڈبیک میں بتانا ہے کہ آپ کو میرا نسکر کیسا لگا اس نسکر کے حوالے سے کوئی سوال ہے یا آپ کو کوئی دوسری بیماری ہے تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل اکن کو دمائیں تاکہ آپ کو گھر بیٹے ہی بزی جو پریشانی ہے بیماری ہے وہ آپ کی دور ہو سکتی ہیں کہیں بھی دبا کھانے میں جانے کی ضرورت نہیں جو کہ بہت زیادہ ٹائمز آیا ہوتا ہے باہر جاتے ہیں تو بہت زیادہ پریشانی بھی ہوتی ہے تو اس لئے آپ گھر بیٹے ہی میری ویڈیو کو دیکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں گے تو سب سے پہلے آپ کو اسی ہی معلومات ویڈیو ملتی رہے گی اور آپ جب آپ نے علاج کرتے رہیں گے اور میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کچن آپ کا سب سے بڑا دوا کھانا ہے جس میں جا کر آپ ہر مرس کا علاج کر سکتے ہیں کیونکہ جن لوگوں کو نہیں معلوم تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ کو کچن کے حوالے سے ساری دوائیں آپ کو ملے گی جس کا آپ کھانا بنا رہے ہیں جی ہاں جس کا آپ کھانا بناتے ہیں اس میں جو آپ دوا کو تیار بھی کریں گے تو اپنا بہت سارا خیار رکھے گا انشاءاللہ طرح زندگی رہی تو پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ تک کے لئے اللہ حافظ